مدد کرنا سیکھئے حائدے کے بغیر ملنا جننا سیکھئے مطلب کے بغیر جندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر مسکرانا سیکھئے سیلپی کے بغیر اور عیشور پر وشواس رکھنا سیکھئے بینا کسی سکھ کے بغیر تیرا ہر انداز اچھا ہے سیوہ نجر انداز کرنے کے دوسروں کے چریتر پر سک کرنے سے پہلے ایک بات ایمانداری سے خود کے چریتر میں جھانک لینا چاہیے جیون میں کچھ بھی کرو بس ایک بات یاد رکھنا اگر ستے کا ساتھ ہے تو عیشور کا ساتھ ہے پریم اور موت میں بس یہی ایک سمانتہ ہے نہ وہ عمر دیکھتی ہے نہ وقت اور نہ جگہ دیکھتی ہے رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں کوئی اگر گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے جروری نہیں کہ انسان پیار کی مورت ہو سندر اور بیحد خوبصورت ہو اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے وہ تب آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ کو اس کی جرورت ہو ہم جن کے جھوٹ کا مان رکھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیوکوک بنا دیا قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی بہت مہنگا پڑا اوروں کے لیے جینا عمر بھی خرچ ہوئی اور کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا آپ اپنے آپ کو دکھی بنا لو یا مجبوط بنا لو دونوں میں مہنت ایک برابر لگتی ہے اب مرجی آپ کی ہے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہو یا دکھی رہنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ دور تک جاؤ پھر دیکھو اکیلے واپس لوٹ کر آنا جس میں سچ بولنے کی چھمتہ ہوتی ہے سب سے زیادہ نفرت اسی کو ملتی ہے من اس سے جب تک ساریلک اکچھاؤں سے موہ گرست ہے تب تک اس کا من استر ہونا کسی کے اندر پریم جگہ کر اسے چھوڑ دینا اس کی ہاتھی کرنے کے سمان ہے کسی کو صرف اتنا ہی اگنور کرو کہ اسے آپ کی کمی محسوس ہو اتنا بھی نہیں کہ وہ آپ کے بینا جینا ہی سیکھ جائے منجل انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں بلکہ منجل انہیں ملتی ہے جو جد پر اڑے ہوتے ہیں انتجارک اگر دو تر پہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے لوہے کو کوئی بھی نشٹ نہیں کر سکتا اسے خود کا جنگ نشٹ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح انسان کو بھی اس کا من ہی نشٹ کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دھنے ٹھیک رップ ٹھیک